ابھی نیا رول شروع کرنے لگی ہیں فاطمہ جناہ کا اور وہ اتنا بڑا رول ہے سو آپ کے خیال میں آپ اس رول کو کس طرح دیکھ رہی ہیں جو سیریز آ رہی ہیں ہم کیا اسے ایکسپیکٹ کریں یہ جو سیریز ہے فاطمہ جناہ کی ایک تو یہ تین حصوں میں ڈیوائیڈی ہے تین سیزنز میں ڈیوائیڈی ہے اور ہر سیزن جو ہے وہ فاطمہ جناہ صاحبہ کی زندگی کا ایک حصہ دکھائے گی اور ہر حصے کے لیے ایک مختلف ایکٹر ان کو پلے کرے گا تو میں جو حصہ کری ہوں وہ ان کی زندگی کے آخری سالوں کا ہے بڑھاپے کا اور وہ ہی مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے مجھے بہت زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہمارے جو ڈیریکٹر اور رائٹر انہوں نے کچھ ریسرچ مٹیریل شیئر کیا تھا خاص کر ایک کتاب ہے فاطمہ جناہ صاحبہ کے اوپر جو کہ پیر بھائی صاحب نے لکھی ہے جو کہ سکولر ہیں اور بہت ان کی اچھی ریسرچ ہے اس سے کچھ آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ کون تھی ورنہ تو ہمیشہ ان کو محمد علی جناہ صاحب کے شاڈو میں ہی دیکھا گیا کہ وہ سائیڈ پر کھڑے ہوتی ہیں ہلکی سے سمائل کرے ہوتی ہیں پھر ان کے انتقال کے بعد جب انہوں نے الیکشنز میں آئیں وہ اس وقت کی کچھ سپیچز ہیں ان کی جو کہ نمائیاں ہیں وہ بھی بلیک این وائٹ میں کچھ ہلی ہلی سی تو بہت پکا ہمیں نہیں معلوم لیکن اس کے اوپر بیس کر کے میں تو ان کے بڑھاپے والا ایریا جو ٹائم تھا اس کو دیکھ رہی ہیں اچھا میں یہ جانا چاہتی ہوں جو تیسرا حصہ ہے جس کے بارے میں آپ بات کریں اس سے پہلے بھی because of course young age میں بھی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی بھائی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں and then i heard کہ اس میں relationship with ratijana وہ بھی اس کے around بھی جو ہے بہت ساری different کہانیاں ہیں so اس حصے کو کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے فکشن نہیں ہے یہ based on the job effect سامنے ہیں so اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا ان کے بارے میں رتی جنہ صاحبہ کے relationship میں بھی اور فاطمہ جنہ صاحبہ کے بارے میں بھی دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں رانہ لیاقت علی خان کیا کہہ رہی ہیں اس سمانے کی اگر دوسرے جو تھیں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ان کی biographies میں کیا ذکر آیا ہے ان کے انٹرویوز میں انہوں نے اگر کچھ ریفرنس دی ہے ان کے بارے میں تو وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ سب سے interesting aspect آپ کے کریکٹر کا کیا آپ کو لگا perform کرتے ہوئے مجھے as an actor تو یہی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی جو بھی سوچ ہے personality ہے اس کے اندر میں گھسکے اور ان کی pace کے اوپر اب مجھے لگا کہ فاطمہ جنہ جو ہیں وہ ان کی بات کرنے کی سپیڈ یا چلنے کی سپیڈ خاص کر عمر کے آخری حصے میں جس طرح کی تھی میں اس کو internalize کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو جو اگر کوئی ویڈیو ہے ان کا کوئی خط ہے ان کی کوئی سپیچ ہے اس کو اتنا میں پڑھوں اور اپنا بنا لوں کہ مجھے لگے کہ میں ہی وہ ہوں اور میں اسی طرح سے ہاتھ بھی ہلا ہوں اور expressions بھی میرے ویسے ہوں میرے لیے زیادہ ضروری یہ چیز ہے ان کی جو politics ہے وہ ان کی سوچ کا حصہ ہے سو وہ بھی ضروری ہے مطلب it's a combination سا ہو جاتا ہے اچھا politics کی بات کی پہلی بہت divided politics ہے اس time پہ present current پاکستان scenario پہ تو ایک political figure جو کہ history سے related اور بہت بڑا نام ہے so آپ کو اس بارے میں تھوڑی سی کوئی concern آپ کا ہو کہ اچھا بھئی وہ politics کا حصہ اور یہ اب جو چل رہے ہیں لوگ کہیں connect نہ کر لیں کوئی issue نہ بن جائے سیاسی طور پہ تو as an actor کیا آپ کے دماغ میں یہ چیز ہے ظاہر ہے میری بھی ایک position ہے میری بھی ایک اپنی سوچ ہے اور میں یہی چاہوں گی کہ جو چیزیں ان کی زندگی کے بارے میں بہت چھپی رہی ہیں یا ایک اس میں mystery سی ہے خاص کر جیسے ان کا انتقال کیسے ہوا was she killed کیا وہ natural death تھی اس میں کون ملویس تھا یہ بہت mysterious سی ایک چیز ہے جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی conclusive evidence نہیں ہے مختلف لوگ مختلف چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم کوئی ایک politically motivated stance نہ لیں کہ یہ برا نہ لگے اور وہ اچھا نہ لگے لیکن جتنا معلوم ہے اس کو اتنی transparently اس کو screen پہ بھی لے کے آئیں اگر مختلف لوگ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں لے کے آئیں تاکہ audience اپنے conclusions draw کرے ہم پہلے سے نہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ہمیں یہ کہانی سنانی ہے ہمارے پاس جتنی evidence ہے ہم ساری سامنے رکھیں اچھا اس کے shoot کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی history کو replicate کرنا آج کے دور میں کون کون سی ایسی locations تھیں جو آپ کو بڑی fantasize کی اور آپ نے جب imagine کیا shoot کرتے ہوئے تو چیزیں بڑی آپ کو پیچھے history میں لے گئیں ان لوگوں کی تو زندگیاں بہت زیادہ یہ لوگ ٹرائیول بھی بہت کیے پونہ بمبئی انگلنڈ کراچی کہاں کہاں نہیں یہ لوگ رہے ہیں بہن بھائی بھی پوری فیملی بھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں فاطمہ جناس صاحبہ نے اتنی چینج دیکھی تھی ان کی جو اپنی فیملی کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت مختلف تھا ان کی والدہ شاید پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور ان کے والد کو بہت شوق تھا کہ بچے جو ہیں ویسٹرن ایڈوکیشن لے لیکن وہ یہ پہلی جینریشن تھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ترانسفرمیشن اور چینج دیکھی وہ ظاہرے پہلے زرہ سا سمال ٹاؤن گاؤن ٹائپ سیچویشن سے لے کے وہ پھر کہاں کہاں پہنچے تو وہ ظاہرے ویجوالی بھی ایک بہت مزے کی پورا آپ کو پانوراما مل جاتا ہے اس میں اتنا وائیڈ وہ ملتا ہے اور پھر جن جگہوں پہ وہ پاکستان میں رہے مہتا پیلس میں یا جو جنا صاحب کا اپنا گھر میٹرپول ہوتیل کے سامنے اب مجھے سڑک کا نام نہیں آرہا کراچی میں جو ایک ہے وہ اتنے خوبصورت اکیٹیکچر ہے ان جگہوں کا ایک ایٹمسفیر ہے وہ سب اب یہ کپچر کر پاتے ہیں لیکن ویجوالی تو آپ دماغ ہوئے آپ کی ساری چیزیں آتی ہیں جب آپ پر لوگ کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا مجھے یہ بھی پیدا چلا کہ اس سیریز کا کافی سارا حصہ بومبے میں بومبے کو بنا کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے سو در ایس 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 پیک جس کے بارے میں تمام آرٹیسٹ جو بھی ہو پاکستان انڈیا کا وہ بات کرتا ہے کہ آرٹ کی کوئی بارڈر نہیں ہوتا سو جب ایک چیز کو آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ بومبے میں ہوئی اور شوٹ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں جا کے کر نہیں سکتے تو بینگ این ایکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں آئیڈیالی ظاہر ہے آئن لکیشن ہی ہونا چاہیے جتنا آثینٹک ہو اتنی آپ کی کہانی بھی زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں لیکن یہ ہر وقت فور سوشل پولیٹیکل ریزن ریالیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نہیں کر باتے لیکن ٹھیک ہے کانپرمائز ہے لیکن اس سے اتنا شاید کہانی سفر نہ کریں کیونکہ آپ کی اگر ریسرچ پکی ہے لوگوں کی زبان آثینٹک ہے ان کی اس زمانے کی جو بھی ریالیٹی تھی وہ اگر آپ ڈپیکٹ کر سکتے ہیں اکثر جو سٹوری آپ کی ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت کلوس کوارٹرز میں لوگوں کی ریلیشنشپس ہوتی ہیں ہاں وہ بڑے والے سینز ٹرین سٹیشنز کے اوپر جو جلوس کو یا جلسے کو اگر وہ ریسر کر رہی ہیں اس میں ریکریئیٹ کرنا پڑے گا لیکن میں نے جتنا بھی اس کے پرولوگ کے اوپر کام کیا تھا دانیال کے ساتھ بہت اٹینشن ٹو ڈیٹیل ان کی ہے اور اگر کوئی چیزیں نے لگتی ہے کہ نہیں میکش کر رہی بید دریالیٹی تو وہ پھر اپنا فرم اس کو نکال دیتے ہیں اپنے فرم میں سے یہ بتائی ہے کہ فاطمہ جنہ کے کوسٹیومز بہت امیزنگ ہوتے تھے غرارے چھوٹی شیرٹ ڈپٹا تو آپ نے کس طرح سے آپ فیسنیٹ ہوئی ان کوسٹیومز سے اور کتنا بہترین انداز میں کیری کر پائیں ان کو میرا اپنا اپنا شوق نہیں ہے کپڑوں وغیرہ میں لیکن جو تیم ان کی ہے وارڈروب کے اوپر دانیال کی ان کو میں نے کام کرتے وے دیکھا انہوں نے کوشش کیا کہ جہاں ریفرنس کلرڈ ان کو ملی یا کسی نے ذکر کیا کہ وہ اس طرح کے پہنتیں تھیں تو وہ انہوں نے کوشش کیا کہ وہ وارڈروب میں بھی آئے اور آپ جو کہیں کی کیری کرنا ہم لوگ تو عام طور سے نہیں غرارے وغیرہ پہنتے انلیس شادی ہو یہ تو جلسے جلوسوں میں بھی غرارے پہن کے جا رہی تھی تو وہ تھوڑا سا عادت ادھر ہی کافی ٹائم ہوتا ہے جتی دے سیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنا کپڑے پہن کے جو آپ کو جہاں سے چل کے جانا ہے وہاں چلے پھرے بیٹھے تاکہ تھوڑی سی ایزی ایز میں ہو جاتے ہیں مردن میں آجاتے ہیں بلکل آپ کے کریکٹرز میں جو ورسٹیلٹی ہے اس کے بعد آپ کی پرسنل لائف جب نیکھتے تو مجھے تب بھی یاد ہے بہت بات مشہور ہوئی تھی کہ آپ کے گھر ٹی وی نہیں ہے آپ کھیتی بیڑی کرتی ہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں so we just want to know about your personality میں نے acting ٹی وی سے شروع نہیں کی تھی میں stage actor stage بھی کیا street theater ایکٹر تھی تو ہمارا سارا مقصد ہوتا تھا کبھی گاؤوں میں محلوں میں trade unions میں factories میں اس طرح سے اپنے حقوق کے بارے میں لوگوں سے discussion شروع کرنے کے لئے ہمارا theater ہوتا تھا چاہے عورتوں کے ہوں چاہے منورٹیز کے کچھ بھی issue ہو سکتا اس کے اوپر but بیسکلی human rights کسی نہ کسی angle سے تو وہ ہمارا مقصد تھا میں تو theater اس طرح سے شروع کیا جس میں کوئی نہ کوئی glamour تھا نہ کوئی بناور تھی ابھی بھی نہیں I can't see you doing any make up بہت overdone ہی بہت overdone ہی کوشش ہی ہوتی خاص کہ جب characters play رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کی طرح بنے کی ضرورت ہے آپ اپنا تو لے کے آنہ ہی نہیں چاہیے وہ پیچھے چھوڑ کے گھر پہ اور پھر آپ آئیں set کے اوپر you should be ready to not be سجا بنا also تاکہ سچائی آپ کو دکھانی ہے نا ایک کسی اور زندگی سچائی